دلیل حسر اب کلام کے بارے میں مولانا آپ کو بتائیں گے تو کہتے ہیں تو کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو کس کو دو کلموں کو کس کے ساتھ ہو اسناد کے ساتھ ہو مولانا تو کلام مولانا وہ متضمن ہوگا دو کلموں کو اس کے زمن میں دو کلمیں پائے جائیں گے یعنی دو کلمیں ہوں گے تو کلام حاصل ہوگا مولانا اور وہ دو کلمیں ویسے ہی ہوں یا اسناد کے ساتھ ہو مولانا اسناد کے ساتھ دو کلمیں ہوں اور ان کے بیچ اسناد پائے جائے تو کیا حاصل ہو جائے گا آپ کو کلام حاصل ہو جائے گا ایک مُبتداء بن جائے گا دوسرا کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا ایک فیل بن جائے گا تو دوسرا کیا ہوگا فائل بنے گا ان سے کلام حاصل ہوگا وہ لفظ ہے ماں سے مراد لفظ وہ لفظ ہے متضمن ہو دو کلموں کو بلعسنادی کس کے ساتھ بھئی اسناد کے ساتھ تو وہ دو کلمیں کبھی حقیقتن پائے جائیں گے کبھی حکمن ہوں گے حقیقتن جیسے زید مبتدہ تو کتنے کلمیں ہیں دو کلمیں ہیں حقیقتن آپ دیکھ رہے ہیں اور کبھی حکمن دو کلمیں ہوں گے جیسے میں کہتا ہوں ازریب ایک فیل ہے البتہ اس کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے ایک ضمیر انتا جو اس کا فائل ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن رہا ہے جملہ فیلیا انشائیہ بن رہا ہے تو کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو کس کے ساتھ مولانا زیدن رجلن میں اسنات تھا یا نہیں تھا مولانا اسنات اور اسی طرح مولانا ازریب اس کا اسنات کس کی طرح ہو رہا ہے انتا تو زیدن قائمن میں حقیقتن دو کلمیں ہیں اور ازریب کے اندر حکمن دو کلمیں ہیں بظاہر تو کیا ہے ایک ہی کلمہ ہے حکمن دو ہے مولانا تو اسنات کے ساتھ ہو مولانا سمجھ میں آیا تو کلام کے لئے معلوم وہ دو شرطیں ہیں مولانا ایک تو یہ کہ دو کلمیں ہو کیا ہو اور دوسری شرط کیا ہے اسنات بھی پایا جائے مولانا اسنات بھی پایا جائے اسنات کس کو کہتے ہیں ہدایت النح میں آپ نے پڑھایا نہیں مولانا وَنِسْبَتُ اِحْدَ الْقَلِمَتَيْنِ الٰلْأُخْرَى بِحَيْسُ جی تُفیضُ الْمُقَاطَبَةَ فَائِدَةً تَامَّةً وہ نسبت کرنا ہے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس طور پر مخاطب کو کیا حاصل ہو فائدہ ہے فائدہ ہے تامہ حاصل ہو مولانا فائدہ ہے تامہ حاصل ہو دیکھو میں نے کہا زیدن رجلن مولانا میں نے رجلن کا اسنات کیا کس کی طرف زید کی طرف اور آپ کو فائدہ حاصل ہوا مولانا ایک خبر معلوم ہوئی سمجھ میں آیا بھائی اس کو اسنات کہتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ صاحب کافیہ آپ نے فرمایا کہ کلام متضمن ہوگا کس کو کس کو متضمن ہوگا دو کلموں کو متضمن ہوگا اور بھائی کلام میں تو اکثر یعنی دو کلمیں ہوں گے اس میں بھائی کلام میں تو اکثر بہت سے کلمیں ہوتے ہیں بھائی کتنا لمبا کلام ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی کتنا لمبا کلام ہے تو یہ تو تاریخ سے خارج ہوا کیونکہ آپ نے کیا کہا کلام کس کو کہتے ہیں جس میں کتنے کلمیں ہوں دو کلمیں ہوں اور یہ جو ہم نے کلام ذکر کیا مولانا نے جملہ ذکر کیا اس کے اندر کیا ہے دو ہے یا دو سے زیادہ ہے الفاظ دو سے زیادہ تم معلوم ہو یہ تاریخ اس پر صادق نہیں جواب یہ مولانا کہ کم از کم دو ہونے چاہیے زیادہ کی کوئی حد جتنے زیادہ مرضی ہو جائے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو کم سے کم کتنے ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں یا جواب یہ مولانا کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں کلام در حقیقت دو سے ہی حاصل ہو رہا ہے ان ساروں نے جوڑ کچھ نے جوڑ کر مفتدہ بننا ہے کچھ نے جوڑ کر کیا بن جانا ہے خبر خبر تو در اصل کیا ہے دو ہی ہیں در اصل کیا ہے دو ہی ہیں مفتدہ اور اسی طرح فیل اور فائل سے کلام ہو جائے گا باقی چیزیں تو زائد ہیں مفتدہ 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 وہ کیا کہتے ہیں ہم مولانا فضلہ زائد چیزیں ہیں سمجھ میں ہے تو کلام کس سے حاصل ہوا زربا زیدن آمران یومل جمعاتی فیدارہی کلام تو زربا زیدن سے حاصل ہو رہا ہے مولانا اور یہ باقی چیزیں کیا ہیں زوائد ہیں تو اصل کلام یہی ہے مولانا زربا زیدن تو دو جواب ہوئے مولانا ایک تو جواب یہ کہ کم از کم دو ہوں مولانا زیادہ کی تو کوئی حد نہیں لہذا وہ بھی تاریخ میں داخل یا یہ مولانا جواب کے در اصل اگر زیادہ بھی ہوں وہ مل کر آپس میں پھر کیا بن جاتے ہیں کس کی تعویل میں ہو جاتے ہیں تقریبا وہ دو کی تعویل میں ہی بن جاتے ہیں وَلَا يَتَعَتَّ ذَلِكَ اور وہ آتا نہیں یعنی حاصل نہیں ہوتا کلام اِلَّا فِسْمَيْنِ اَوِسْمِ وَفِعْلِن مگر یہ کہ دو اسموں میں ہو اَوِسْمِ وَفِعْلِن یا ایک اسم اور ایک بھئی یہاں کلام کی کم از کم کتنے کلمیں چاہیے دو اور کلمہ کتنی کسم پر تین تو کل کتنی صورتیں ہوئیں چھے کیسے دونوں اسم ہو دونوں فیل ہو دونوں حرف ہوں ایک اسم ہو اور ایک کیا ہو فیل ہو ایک اسم ہو اور ایک کیا ہو حرف ایک فیل ہو اور ایک کیا ہو حرف کتنے صورتیں ہوئیں چھے ان چھے میں سے صرف دو صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے چار صورتوں میں کلام حاصل اس لیے کہ کلام کے لیے مسند کی بھی ضرورت ہے اور مسند علیہ کی بھی ضرورت ہے اور عصم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علیہ بھی بن سکتا ہے اور فیل مسند تو بن سکتا ہے مسند علیہ اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند علیہ بن سکتا ہے تو صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں ہمیں اور کلام کے لئے مسند بھی چاہیے مسند علیہ بھی اور دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہمیں مسند بھی مل جاتا ہے اور مصنط بھئے مصنط علیہ تو چاہیے ضروری معلوم ہو کلام میں اسم کا ہونا ضروری آپ اس اسم کے ساتھ مصنط بھی چاہیے اور وہ مصنط صرف کون کون آتے ہیں فیل بھی آتا ہے اور اسم بھی لہذا کتنی صورتیں ہوئیں دوئی صورتیں ہوئیں تو دونوں اسم ہو جائیں گے یا ایک اسم اور دوسرا یہی بات کر رہے ہیں وَلَا يَتْعَتْتَا کا کیا مانک کیا میں نے حاصل ہونا وَلَا يَتْعَتْتَا ذَالِكَ اور حاصل نہیں تو وہ کلام اِلَّا فِي اسمینِ اَوْ اسْمِ وَفِعْلٍ مگر دو اسموں کے میں اَوْ اسْمِ وَفِعْلٍ یہ ایک اسم اور فیل میں الاسم ما دل على مانن فی نفسی غیر مقترن بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاثَ اسم وہ ہے مولانا جو دلالت کرے علا مانن ایسے مانا پر فِي نفسی ہی جو اس کی ذات میں ہو غیر مقترن بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاثَ اور ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اگر ملا ہوا ہو پھر تو وہ کیا بن جائے گا بھئی اسم کی یہ بات پہلے بھی گزر چکی اب تعریف کر دی باقاعدہ اس کی یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی تھی دلیلِ خاصر سے یہی بات معلوم ہوئی تھی وَمِنْ خَوَاصِهِ اور اس کے خواسم کے خواسم میں سے ہے خواسم کے جمع ہے خاصتوں کی مولانا خاصتہ کس کو کہتے ہیں الْخَوَاصَةُ مَا يُوْجَدُ فِي الشَّئِ وَلَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِهِ خاصتہ اسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے اور دوسری میں دوسری چیزوں میں نہ پایا جائے وہ اس کا خاصتہ کہلاتا ہے خاصتہ کہلاتا ہے خاصتہ کہلاتا ہے یہاں سے اب خواسم ذکر کرنے لگے ہیں سمجھ میں آیا ہے خواسم ذکر کرنے لگے ہیں اسم کے پہلے تاریخ کر دی اور اب اس کے خاصے ذکر کریں گے اس کے خاصے ذکر کریں گے مالا نا تاریخ پہلے تاریخ کی تاریخ سے ایک چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے مالا نا اور خاصے سے خارج میں ممتاز ہوتی ہے مالا نا خاصے سے کیا ہے اچھا بھئی تو تاریخ سے کوئی چیز کیا ذہن کے اندر ممتاز ہوتی ہے اور خاصوں سے کس میں ممتاز ہوگی خارج میں ممتاز ہوگی بھئی دیکھو انہوں نے پہلے اسم کی تاریخ کر دی اسم وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا اب مالا نا ذہن میں مجھے پہچان حاصل ہو گئی اسم کی مجھے پتا چل گیا کہ اسم اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا لیکن یہ تو مجھے ذہن میں پہچان ہوئی ہے خارج میں بھی مجھے کوئی علامت چاہیے جو کہ میں اسموں کو پہچان ہوں وہ علامتیں ان میں ڈھونڈتا جاؤں اور اسم کو کیا کرتا جاؤں پہچانتا جاؤں کہ یہ اسم ہے فیل نہیں یہ اسم ہے حرف نہیں وغیرہ سمجھ میں آیا بھئی تو تاریخ پہلے کر دی ذہن میں آپ کو پہچان ہو گئی آپ آپ کو خاصے بتلا رہے ہیں تاکہ خارج میں بھی آپ اسم کو کیا کر لیں پہچان لیں سمجھ میں آیا بھئی پہچان خاصے تو یہ علامتیں سمجھیں دخول اللامی ومن خواسی اور اسم کے خاصوں میں سے ہے اسم کے معنی علماء نے بہت سے خاصے ذکر کی ہیں پندرہ بیس یہ اس سے بھی زیادہ خاصے ذکر کی ہیں اور اس کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا یعنی لام تعریف سمجھ میں آیا لام تعریف کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کون سا ہے بھئی لام تعریف کی کتنے کسمیں ہیں چار شاب اس میں حرفی جو آپ نے پڑا ہے اور کبھی میں نے بتایا تذین لفظ کے لئے بھی آیتا ہے تو اسم کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا وال جر اس کا عطف بھی لام پر کریں اے دخول الجر اور اسم کے خاصوں میں سے ہے جر کا داخل ہونا وال تنوین اس کا بھی عطف اس لام پر کریں دخول تنوین اسم کے خاصوں میں سے کیا ہے تنوین کا تنوین بھی صرف اسم پر آیا کر کیا فیل اور حرف پر نہیں جر بھی اسم پر آیا کرتا ہے مالانا فیل اور حرف پر نہیں لام تاریخ بھی کس پر آتا ہے صرف اسم پر آتا ہے اس کا عطف دخول پر ہو رہا ہے لام پر نہیں جر اور تنوین کا عطف تو کس پر ہوا تھا لام اور وہ لام کیا تھا مضافون الہ تو یہ بھی مجرور ہوئے مالانا اس کا عطف کس پر ہے دخول پر اسم کے خاصوں میں سے اضافت ہے یعنی اس کے اضافت کی جاتی ہے وہ مضاف بنتا ہے مالانا کیا بنتا ہے تو مضاف بننا یہ علامت ہے کس چیز کے اسم کے علامت ہے سمجھ میں آیا بھئی اس کا عطف لام پر نہیں ہو سکتا ورنہ معنی خراب ہوتا ہے اگر آپ کر کے دیکھیں اور اسم کے خاصوں اسم پر اضافت داخل ہوتی ہے یا اسم کی اضافت کی جاتی ہے تنوین بھی داخل ہوتی ہے اسم پر مالانا جر بھی داخل ہوتا ہے اسم پر داخل ہونے سے مراد ہے یا شروع میں آئے گا یا آخر میں اور علی اضافت اسم پر داخل نہیں ہوتی بلکہ اسم کی اضافت کی جاتی ہے اس لئے اس کو مرفوع پڑو اسی طرح اسم کی طرف کیا کیا جاتا ہے اسم کیا جاتا ہے یعنی وہ مصند الی واقع ہوتا ہے یہ بھی کس کا خاصہ ہے اسم کا فیل کبھی اور حرف کبھی میں مصند الی واقع نہیں ہو سکتے یہ اسم کے خاصے ذکر کیے مالانا کتنے خاصے ذکر کیے پانچ خاصے ذکر کیے پہلا خاصہ کیا ہے دخول اللامی دوسرا کیا ہے دخول الجر تیسرا کیا ہے دخول التنوینی چوتھا کیا ہے پانچ کیا ہے الاسناد الی اس کی طرف اسناد ہوتا ہے تو آپ نے ابھی تک جو عبارت آپ نے پڑھی دخول اللامی والجر والتنوینی جر اور تنوین کے لفظوں پر کیا پڑھا آپ نے کسرا پڑھا آپ ان پر رفع بھی پڑھ سکتے آپ ان کا بھی عاطف دخول پر کر دیں ومن خواس دخول اللامی اور اس کے خاصوں میں سے کیا ہے تنوین تو جر اور تنوین ان کو مجرور پڑھنا بھی جائز اور مرفو پڑھنا بھی مجرور پڑھیں گے تو اس کا عاطف کس پر ہے لام پر جو مضافنی لے ہے اور اگر مرفو پڑھیں گے تو دخول پر ہوگا اس ہم کے کیا کیا خاصے ذکر کیے اب یاد رکھو مارانا ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتلا ہوں بھئی ان میں سے لام تعریف اور اضافت لام کا داخل ہونا اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں وہ اسم کے بہت سے خاصے ہیں صاحب کافیہ نے کتنے گنوائے آپ کو تو بہت سے خاصے ہیں اسم کے لیکن اسم کے بڑے خاصے کون سے ہیں دو ہے مولانا دو کون کون سے لام تعریف کا داخل ہونا اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں بڑے خاصے ہیں بھئی ان دونوں کو بڑے خاصے اس لئے کہتے ہیں کہ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں ان دونوں کو بڑے خاصے اس لئے کہتے ہیں مولانا کہ مدلول اسم کو کیا کرتے ہیں بدل دیتے ہیں مدلول اسم کو بدل دیتے علی افلام بھی جب کسی اسم پر آئے گا اس کے مدلول کو بدل دے گا مولانا جب اسم کی اضافت گا میں کہتا ہوں غلام 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 کا کیا معنی کوئے غلام کیا معنی کوئے غلام بھئے دنیا کا کوئے غلام ہو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں غلام یہ لغض کیا ہے اس پر صادق آئے گا تو یہ اسم ہے نکیرہ ہے اور ہر ہر غلام پر یہ کیا کرتا ہے دلالت کر کیا معنی ہوا خاص غلام اب ہر غلام پر کر سکتے ہیں اس کا اطلاع نہیں کر سکتے اس سے کوئی خاص غلام مراد ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا تو دیکھو پہلے اسم کے مدلول میں تبدیلی آگئی کس کی وجہ سے پہلے اس کی دلالت عام تھی اب اس کی دلالت کیا ہو گئی خاص ہو گئے مدلول میں آئی تبدیلی یا نہیں آئی مدلول کسے کہتے ہیں جس پر وہ اسم دلالت کر رہا ہے تو پہلے اس کی دلالت عام تھی ہر غلام پر دلالت کر رہا تھا اور جب علف لام آگیا اب یہ کیا کر رہا ہے ہر ایک پر دلالت نہیں کر رہا اسی طرح اضافت ہے مولانا اسی طرح اضافت سے بھی مدلول اسم بدل جاتا ہے اس لئے یہ بھی کیا کہلاتی ہے اسم کا بڑا خاص کہلاتی ہے بھئے غلام تھا کس پر صادق آ رہا تھا ہر غلام پر صادق آ رہا تھا اب دلالت اضافت کرو غلام زید کیا بھی ہر غلام پر صادق کہے گا تو مدلول اسم بدل گیا مولانا پہلے دلالت عام تھی اس کی اب دلالت کیا ہو گئی تو یہ ہے مولانا دیکھا اضافت اور الف لام کی وجہ سے مدلول اسم کیا ہوا بدل گیا جو کہ باقی چیزیں جو ہیں موسند علیہ بنے یا اس پہ جر آئے یا اس پہ تنوین آئے اس سے کوئی مدلول میں تبدیلی نہیں ہوتی بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی اچھا آخری خاصہ انہوں نے کیا شمار کروایا اسناد ولسناد علیہ یعنی اسم کیا واقع ہوگا موسند علیہ واقع ہوگا اور فعل اور حرف کبھی بھی موسند علیہ واقع نہیں ہو بھئی آپ کہتے ہیں موسند علیہ صرف اسم واقع ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ موسند علیہ فعل واقع ہو رہا ہے میں کہتا ہوں زارابہ فعل ہے زارابہ یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے اس میں زارابہ موسند علیہ ہے اور فعل اس کی خبر ہے زارابہ فعل ہے اسی طرح میں حرف کو بھی موسند دل بنا کر دکھاتا ہوں فی حرف فی کیا ہے حرف ہے تو فی کیا ہے موسند دل اور حرف کیا ہے اس کی خبر دیکھو پہلی مثال میں زارابہ جو فعل ہے وہ کیا بن رہے موسند دل اور فی جو حرف ہے دوسری مثال میں کیا جواب دیں گے اس کا ہاں شابش یہ بتاویل حاض اللفظ کے ہے مولانا یہ والا لفظ جو ہے بھئی زارابہ فعل میں نے کیا کہا زارابہ اب زارابہ سے فعل نہیں مراد مولانا زارابہ کا لفظ مراد ہے کیوں اس کا ترجمہ کریں آپ کیا ترجمہ کریں زارابہ فعل ان کا زارابہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے آپ اگر یہ فعل مراد ہوتا تو آپ کیا کرتے اس کا ترجمہ کرتے اس نے پٹائی کی فعل ہے کیوں نہیں کرتا کوئی بھی اس کا ترجمہ جو بھی کرے گا کیا کرے گا زارابہ مراد یہ لفظ مراد ہے حاض اللفظ فعل حاض اللفظ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے حاض اللفظ حاض اسم ہے فعل ہے اللفظ اسم ہے یا فعل ہے تو مصند علے پھر بھی کیا رہا اسم ہی مصند علے مصند علے کیا ہوا اسی طرح میں نے کہا فی حرف اب اس کا ترجمہ کریں ذرا فی کیا ہے حرف ہے تو یہاں فی سے کیا مراد ہے حاض اللفظ مولانا کیا مراد ہے حاض اللفظ حرف اگر لفظ نہ مراد ہوتا فی سے فی کا حرف مراد ہوتا تو فی کے حرف کا تو معنی ہے میں ترجمہ کیا ہوتا میں حرف ہے کوئی اس طرح کرتا ہے ترجمہ اس کا نہیں کرتا معلوم ہوا یہاں فی کا حرف نہیں مراد بلکہ یہ حرف کے طور پر نہیں آیا بلکہ یہ لفظ مراد ہے سمجھ میں آیا بلکہ یوں سمجھو وہ جو عبارتوں کے اندر فی استعمال ہوتا ہے اس فی کا نام ہی ہم نے فی رکھ دیا وہ جو عبارتوں میں فی آتا اس کا نام ہی کیا رکھ دیا اب تو یہ عالم بن گیا اور عالم کیا ہوتا ہے مولانا اسم ہوتا یا فی ہوتا ہے اسم ہے وہ جو ضربہ عبارتوں میں اس کتابوں میں آپ استعمال کرتے ہیں اس ضربہ کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا تو جب نام ہی آپ نے ضربہ رکھ دیا تو یہ عالم بن گیا اور دینی کی جاتی میں کہتا ہوں زید قائم زید کھڑا ہے زید کا کوئی ترجمہ کیا میں نے نہیں تو ضربہ فیل فیل نام ہے تو فی کبھی ترجمہ نہیں کر رہے تو فی حرف ہے اشکال حل ہوا بھئی معلوم ہوا مسند دلے پھیر بھی اسم ہی بن سکتا جو یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی یہ عالم بن گیا ہمارا سمجھ میں آیا اور مبنی ہو جائے گا مبنی ہو گا جیسا تھا ویسا ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو گی آگے بھی چلیں یا بس کریں مرام چلی مرانا ہدا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام